بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں محمد فیاز ویڈیوٹوریس ڈوٹ کوم کی جانب سے آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو ویورز کونسپٹ آف پروگرامنگ ویڈ پی ایش پی کے اندر ہم لوگ کافی آگے تک جا چکے اور پچھلی ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے ایسوسییٹیو ایرے دیکھا تھا اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ملٹی ڈیمینشنل ایرے دیکھتے ہیں تو ویورز ہم لوگ اپنے پریویس کام کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تھا اسوسیییٹیو ایرے اور اب ہم اس کو کمنٹ کرتے ہیں اور ملٹی ڈیمینشنل ایرے کی طرف چلتے ہیں اور ویورز یہی کورڈ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ سورس کے اندر ویڈیو کے نیچے ویڈیوٹوریس ڈوٹ کوم پر جائیں گے ڈاؤن لوڈ سورس میں آپ کو کوڈ بھی مل جائے گا تو اس لیے آپ کوڈ کی فکر نہ کریں تو ویورز میں اس کو کمنٹ کر دیتا ہوں اس کوڈ کو اور ہم لوگ آگے کے کام کی طرف چلتے ہیں تو ویورز اب ہم لوگ براؤزر پر رینڈر کر لیتے ہیں اور ویورز اگر آپ ہماری پریویس ویڈیو پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بڑا پروبلم ہوگا پی ایش پی سیکھتے ہوئے کیونکہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا پہ ہی چلانا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوکل سرور کس طرح سے create کرتے ہیں اپنی سسٹم کو ایز لوکل سرور تو آپ پریویس ویڈیوز ضرور دیکھیں ویڈیوٹوریس.com پر آ کر تو ویورز آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں اور آج کا لیکچر ہمارا ہے ملٹی دیمینشنل ایرے تو ویورز ملٹی دیمینشنل ایرے سیمپل سی بات ہے آپ کو پتا ہے ایرے کیا ہوتا ہے اب ہم لوگ ایرے کے اندر ایرے کی بات کریں گے ملٹی دیمینشنل ایرے اس کو کہتے ہیں یعنی جب ہم لوگ پرنٹ کر آ رہے ہوتے تھے اس وقت ایرے کو تو ہم لوگ دے رہے ہوتے تھے یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد ہم لوگ دیتے تھے یہ انڈکس 0 1 دے رہے تھے یا تو پھر اس کی کی دے رہے تھے name ٹھیک ہے اب ویورز ہمارے پاس یہ ملٹی دیمینشنل ہوگا ٹھیک ہے ہمارے پاس اب کیا ہوگا ملٹی دیمینشنل ہوگا ہم لوگ اب یہ دو دیں گے پھر اس کا یہ ہمارے پاس array کا name ہوگا ایک دیمینشن پھر اس کے اوپر کی پھر اس کی value ہمارے پاس print ہو کر آ رہی ہوگی تو ویورز اب ہم لوگ چلتے ہیں ملٹی دیمینشنل کی طرف اور ویورز اگلی ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ array کی value for loop سے ہم لوگ کیسے print کرتے ہیں کیونکہ array کے تینوں topics اب ہمارے پاس complete ہونے کو جا رہے ہیں تو ویورز میں ایک کام کرتا ہوں دوبارہ سے s, t, u, d, e, and t, s students array لے لیا میں نے variable لے لیا local اس کے بعد equal لگا کے اس کے اندر a, a, r, a, y array کو store کرا لیا اس کے بعد اس کو بند کر دیا اور ویورز simple وہی طریقہ ہمارے پاس پہلے تو اور کیونکہ میں ملٹی دیمینشنل array create کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ایک کام کرتا ہوں دو student کا array create کر دیتا ہوں ایک میں لے لیتا ہوں gulnavaz, g, u, double, l gul, n, a, v, a, z ہوتا ہے i think gulnavaz اس کے بعد کاما لگا کے دوسرا student میں لیتا ہوں واجدلہ w, a, j, i, d, u, double, l, a, h ٹھیک ہے ہم آپ پاس دو student ہو گئے gulnavaz اور واجدلہ اور ابھی تو ہم دیکھیں گے اس کو render کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ just ہمارے پاس یہاں پہ array declare ہوا ہے اور اور ابھی پرس ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم array کے اندر array بنانا چاہتے ہیں ہمارے پاس یہ gulnavaz بھی ایک array بنے گا واجدلہ بھی ایک array بنے گا اسی array کے اندر یعنی ہم لوگ multi-dimensional array بنانا چاہتے ہیں تو ابھی پرس gulnavaz کو میں کیا کم کرتا ہوں پہلے میں آپ کو اس کے اندر indexed array بتاتا ہوں پھر associative array بھی کریں گے تو میں کیا کم کروں گا میں نے equal کا sign لگانا ہے simple greater than اور پھر کیونکہ میں array بنانا چاہتا ہوں تو دوبارہ سے میں array کا keyword لگ دوں گا تو واجدلہ بھی یہ تو ہم gulnavaz پہ array بنا رہے ہیں تو اب میں کیا کم کروں گا simply یہاں پر اب میں یہاں پر simply value store کراتا رہوں گا اس کے اوپر ٹھیک ہے اور میں indexed array کی بات کر لیتا ہوں سب سے پہلے تو میں کر دیتا ہوں 22 بلکہ میں indexed array تو واجدلہ آپ simply اس کی وہ کیا کہتے ہیں value store کرائیں گے کومہ کر کے تو simply جیسے indexed array بنتا ہے تو میں ایک کام یہاں پر کر لیتا ہوں میں یہاں پر آپ کو direct key والا array اپنا associative array بناتا ہوں ٹھیک ہے تو gulnavaz کے میں marks دیتا ہوں urdu اردو ٹھیک ہے اور کیونکہ ہم لوگ اردو اور اس کے تو ہم associative array کے اوپر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو خیال رکھنا ہے اردو اس کی key اب اس کے اوپر میں اس کو یہاں پر value دے دیتا ہوں اردو میں marks ہیں 85 دے دیئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کومہ لگایا پھر اس کے بعد ایک اور key دے دی e n g l i s h english پھر اس کے بعد اس key پر value دینا ہے ویورز equal کا sign لگا greater لگ رہا ہوگا ویسے otherwise اتنا complex ہے نہیں اگر اپنے associative array کی practice کی ہوئی تو ہم associative array بنائ رہے بنا رہے ہیں ایک array کے اندر بس simple وہ چیز ہو رہی ہے اور اس کو english میں میں دے دیتا ہوں 88 اور اسی طرح ویورز ہم آ جاتے ہیں کس پہ واجد اللہ پہ تو ویورز پہلا تو ایک array declare ہو گیا ہمارے پاس گل نواز کا اب واجد اللہ پہ بھی array declare کرنا چاہے کیونکہ ہم multi dimensional array کر رہے ہیں تو فوراں صرف سیدھی سی بات ہے simply میں equal لگاؤں greater than sign اور array declare کر دوں گا اور ویورز اس کو بھی array declare اور اس کے بعد میں نے key دے دی key کیا تھی urdu اور اردو کے بعد میں اردو کے اوپر value store کراؤں گا اور ان کو بھی mark دے دیتے 85 ٹھیک یہ ہمارے پاس اردو پہ value store ہو گئی اور اس طرح اب میں دوسری value store کرانا چاہ رہا ہوں کومہ لگا میں نے کر دیا english en gliss اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم small capital دے رہے اس وقت ہمیں print کرتے ہوئے یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا otherwise ٹھیک ہے پھر ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا small capital تو english value میں اس کو دے دیتا ہوں 88 ہے جو بھی ہے تو ہم لوگوں نے اس طرح سے associative جو ہے وہ print کرا دیا تو میں ایک دفعہ ان کی keys دیکھ لیتا ہوں جا کہ print کرتے وقت مسئلہ نہ ہو gul nawaz g b b b b a w a z اور عبیور اس کے بعد اس کا u بھی بڑھا ہے یہ mistake ہو گئی انگلیش کا e بھی بڑھا ہے اور یہ پر واجد u l k to w چھوٹا ہے نہیں بلکہ w اس کا بڑھا ہے اور انگلیش اور اردو کا u u یہ تو چھوٹے ہی تو عبیور اب میں کیا کام کرتا ہوں ہمارے پاس یہ array جو ہے ہمارا prepare ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور سیمی کولن ہم نے پہلے لگا دیا تھا اور عبیور میں کام کرتا ہوں print r کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس print r کر کے s tu ڈ u d e ڈ s array variable کا نام دیں گے جو ہمارا array کا ہے اور print r کرتے ہم تو عبیور ہمارے پاس ہے گل نواز پھر گل نواز کے اوپر خود اے کہہ رہے اب آپ دیکھ رہے گل نواز پھر جو array ہے اس کے اردو اور پھر اردو کی value پھر اس کے اندر دو ہمارے پاس کی ہیں اور دو value ہیں پھر اس ی طرح ہمارے پاس واجد اللہ آگیا واجد اللہ آپ خود اے کہہ رہے اور اس کے اندر ہمارے پاس دو کیز آگئی اردو اور انگلیش تو اگر آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہو کہ ملٹی ڈیمینشنل array پہ کس طرح سے ہم لوگ مطلب array کے اندر array create کرتے ہیں اور یہ کام بہت ہی امپورنٹ ہوتا دوسری لینگویج اس کے اندر ملٹی ڈیمینشنل array declare کرنے کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا اور ہم نے سنگل ڈیمینشنل array کے سینٹیکس کو ڈسکس کر لیا تھا اور اب میں پرنٹ کر آتا ہوں ای سی چھو اب وہ تو میں نے آپ کو پرنٹ آر کر کے array کی situation بتائیں پورے array کو ہم go through کر سکتے تھے اس طرح س student اور ویورز اب student پہ میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پچھلی دفعہ ہم لوگ کیا کم کر رہے تھے یا تو پھر ہم لوگ کی پرنٹ کرا رہے تھے لیکن اس دفعہ ہم لوگ کیا کم کریں گے پہلے تو میں نے array کا name دینا array name ہم پاس ہو جائے گ u ll gul n a w a z مجھے ٹھیک دینا اب گل نواز پہ مجھے کیا print کروانا ہے urdu print urdu کے marks print کروانا u r d u ur is d capital u r d u to v دوسرا key دیا یعنی دوسرا سمجھ دوسرا array کا نام دیا جو array کے اندر array بناؤ ہے پھر اس کے بعد key کا نام دیا اور یہاں پر value آجائے simple gul namaz کے urdu کے marks print ہو جائیں گے اور میں اس کو print کرتا ہوں اگر کوئی mistakes نہ ہو تو notice und defined index undefined index ہمارے پاس کون سی ہے gul namaz تو ویورز میں وہاں پر دیکھ لیتا ہوں کہ میں وہاں پر کوئی mistake کی ہے capital یا small کی اور یا تو naming میں کوئی mistake کر دیئے تو میں دیکھ لیتا ہوں gull تو ویورز میں نے یہاں پر بیچ میں space نہیں دیا ہوا ہے تو ویورز یہ اچھا ہے کہ errors آ رہے ہیں تا کہ آپ سمجھ میں آ جائے کس 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 ایرر ہوں گے اور ایک اور error آگیا notice undefined index یہاں پر بتا رہا گھل نواز دوبارہ undefined error میں دیکھ لیتا ہوں NAWAZ اور آپ error دیکھ رہے ہیں کس طرح notice notice undefined index اور index کا نام دے رہا ہے پھر اس کے بعد آپ پورا path دے رہا ہے zem کے اندر جا کر ht docs folder ہے پھر phpc folder ہے اور پھر line number بھی آپ پر دکھا رہے ہیں 161 اور ویورز آپ جو ہے ان errors کو پڑھنے کی عادت ضرور ڈالی ہے اگر آپ errors کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو بہت problem ہوگی اور errors پڑھنے سے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا تو میں کام یہ کر لیتا ہوں اس گل نواز کو میں اٹھا کر copy کر پیسٹ کر دیتا اچھا تو ویورز میں یہاں پر وی یوز کیا ہے اور میں یہاں و use کر رہا تو بلکل ہی different ہو جائے گا ٹھیک اور گل نواز کو ہم یہاں پر print کر دیتے ہیں اب تو ہو گئی بات ختم اب یہ error نہیں دے گا اس index پر یقینا تو جی ویورز اب میں نے کیا کام کیا گل نواز اور پھر اردو تو اس اردو کے marks return کر دی ہیں مجھے اور اسی طرح میں گل نواز کے انگلیش پر بھی print کرا دیتا ہوں میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پر بی آر کر دیتا ہوں پہلے تو تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں میں دو dimensions دی ہیں یعنی multi dimension array ہمار پاس پہلی br use کر لیا اور اس کو copy کر لیتا ہوں اور یہی ہم لوگ چار دفعہ paste کر دیتے ہیں تو ویورز اب ہم آگئے student پہ اور ہمیں جسٹ یہاں پہ کیا کرنا ہے گل نواز کے دونوں ہو گئے ٹھیک ہے اس کا urdu ہے یہاں پہ میں english print کر آ لیتا ہوں en واجد اللہ اور واجد اللہ کا urdu کا u وہ بھی چھوٹا english e وہ بھی small ہے ٹھیک اس بات کا خیال رکھنا یہ چیزیں میں نے سار اس لیے کی تھی تا کہ آپ کو ٹھیک سامنج میں آ جائے اور اس کو ہم لگ کر دیں گے english en g li sh english اور اس گل نواز کی جگہ میں واجد اللہ لکھ رہا ہوں کیونکہ میں واجد اللہ ہی print کرانا ہے w a j i d u l a h تو اب میں نے یہاں پہ کیا کام کیا سیمپل میں نے یہ کیا کہ واجد اللہ ایک ایرے ہے اس کی جو english کی value آ جائے گی اسی طرح واجد اللہ ایک ایرے اس کی english کی اردو کی یہ آ جائے گی اور اسی طرح گل نواز پہ بھی یہ چیز ہوئی اگلی ویڈیوز کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ 4 کے لوپ سے ہم لوگ ایرے پہ value کس طرح سے print کر آتے ہیں تو تب تک کی محمد فیاض کو اجازت دیجئے اسلام علیکم